نمسکر سادھیوں ہم حلدی کے بارے میں جان کری لیں گے اس کے کتنے فائدے ہیں کتنے عدد فائدے ہیں آگے دیکھتے ہیں حلدی میں کرکیومین نامہ کی ایک راستائن اقتدت ہوتا ہے جو حلدی میں اس کو سلطہ سے پائے جاتا ہے یہ کینسر کی عدیتہم کوشکوں سے لڑ سکتا ہے اور عدیتہم کینسر کوشکوں کو بڑھنے سے روکنے میں مدد کرتا ہے اس کا پریچہ ہے آپ سب کے گھروں میں 101% حلدی کا اپیوگ ہوتا ہے یہ ہمیں معلوم ہاں پر اس کی کچھ پائدے اور ادھیک ہیں ان کے بارے میں تھوڑی بہت جان کری ہونی چاہیے اس کے بارے میں چھوٹی سی ویڈیو بنا رہے ہیں حلدی میں پوسکتتو نیوٹریسنل ویلیو کی ماترہ حلدی میں سو سے بھی جیادہ گھٹک موجود ہوتے ہیں اس کی جڑ میں موجود پرمک گھٹک ایک واسف سیل تیل ہوتا ہے اس میں حلدی ہوتے ہیں ان رنجک جیسے کرکیومینو ایٹس بھی حلدی میں موجود ہوتے ہیں کرکیومینو ایٹس میں کرکیومین دے میں تھاکسی کرکیومین ڈائی ہائیڈرو کرکیومین اور پھائیپ میتھاکسی کرکیومین ہوتے ہیں جو پراکرتک انٹی آکسیڈنٹ ہیں حلدی کی سگندھ کے لیے ٹرمیرون اور ٹرمیرون اور جنجی بیرینج جمعیدار گھٹک ہوتے ہیں حلدی میں ایک سے تین پرسنٹ فیٹی ایسیڈ اور لیڈو لینک ایسیڈ ڈائی پرسنٹ بھی کافی ماترہ میں ہوتا ہے سو گرام حلدی میں پائے جانے والے پوسک تتیس پرکار ہوتے ہیں آلی کیا سدھی گھر اس میں ارجہ کتنی گرام ماترہ ہوتی ہے فیٹ کتنا ہوتا ہے اس کو آپ اچھے سیاد دین کر سکتے ہیں اس چاٹ کا کتنی کتنی اس میں کمپوننٹس پائے جاتے ہیں ارجہ ہوتی ہے فیٹ ہوتا کاربو ہیٹری توتا پروٹین کول دیٹری فائیبر گلوکوز اور فرکتوز مگنیسیم آیرن پوٹیسیم فاس فورس جنک سوڈیم کپر مگنیسیم بیٹامین سی سی لینیم ریو پیبین نیاسین تھائیمین بیٹامین بیسیکس سب سے زیادہ اس میں برجہ ہے تین سو بارہ کلو کلوری اور بیٹامین سی بھی پائے جاتا ہے 0.7 میلی گرام پاچن سمندھی روکوں میں کیسے فائدہ کرتی اس کی جانکری اس میں پرابت کر رہے ہیں حلدی کی اوئیوں کا گیسٹرو انٹریسٹائنل سیسٹم پر سکراتم پرباؤں پڑھ سکتا ہے ایک ادھن بہت حلدی کے ایک ایوز سوڈیم کرکیومینیٹ سے آتوں میں ہونے والی ایٹھن کو رکھا جا سکتا ہے حلدی کا ایک اور ایوز جسے پی ٹولی میتھائیل کاربینول کہا جاتا ہے سیکریٹین بائی کاربونیٹ گیسٹرین اور پین کیریارٹک انجائم سراغ کو بڑھا سکتا ہے پسو پر کیے گئے ایک ادھن کے مطابق حلدی جانوروں میں گیسٹرین انٹریسٹنائل کینسلٹ سلٹ پیٹے آتھے کسی پرگار کی چھتی چھوٹ کی سمسل کو آتھ کی دیوار کے میوکس کو بڑھا کر تناؤ سراغ انڈیو میتھے سن نان اسٹیروائل انٹی انفلمنٹری ڈرگ پریسر پائن اور پائی لوری کے لگیشن ایسی ستیجی سے پیٹ میں گیسٹک ایسٹر جمع ہونے لگتا ہے جیسے کارنوں سے ہونے والی آرسر کو بننے سے روکنے مددگار ہوتی ہے اور اس میں پیت تسراغ کو بڑھانے مدد ملتی ہے اور سنبھاوی دروس سریعے پیٹ کو پائشن سے مدد ملتکتی سے پائشن کے بہتر ہونے مدد ملتکتی ہے اور لیور کے بشاگ دارتوں میں نکالنے مدد ہوتی ہے حالانکہ اس طرح کے داؤوں کو ثابت کرنے کے لیے اور سوٹ کیا جانے چاہیے داتوں میں سڑن ہوتی تھا حالدی کے آسودی گھر کیسے اپیوگ ہوتے ہیں میٹر چھپ گیا ہے اس کی بیٹیل پڑ رہے ہیں دانتوں کی سڑن کے لیے حالدی مددکار کیسے ہوگی اور اس کے سنبھاوی انٹی بیٹک انٹری جن معمولی خرموں سے رکھ سراؤ کو کم کرنے کے لیے پسکاؤں کے سنکوشن کے قرن اور سوجن رودی بیڈیو قرن اس کا استعمال ٹوٹ پیش تیار کرنے میں کیا جاتا ہے گانتوں کی سڑن کے بڑھنے کے لیے جمہدار ہے بیٹک جا کے برود مدد کرتا ہے مسونوں کو ٹون کرنے سے بھی مدد کرتا ہے حالانکہ اور ادھئے سود کے جانے چاہیے اس لئے روپیہ ڈاکٹر پرام لے اور اپنی مرزی سے دعوی نہ لے آنکھوں کے حلدو کو پیوک مطیع بن آپ کی آنکھوں کے لینز کے آنکسی کرن کی کرن ہونے والے ایک آنکھ ہماری ہے حلدی کھانے سے لینز سپرام کریں سوطن تندقی حلدی کے سمبھاؤ تپیوگ حلدی ناک سے بہتے خون کو روکری میں سائنس کو حساب کرنے اور سونے کی چھمتہ کو تیج کرنے میں اثر دار ہو سکتی ہے خانسی سائنس سائیٹیز اور ڈس پینی سانس لینے نے دکھا دوئی آگے سو سے پتہ لگانے کی ضرورت ہے ان فیکشن میں حلدی کا پریوگ حلدی کے ارک اور نقصان حلدی کے ارک اور کر کما لوگا کے ایسنس ایل سے الگ الگ طرح کے بیکٹیریا روک پیدا کرنے والے کواق اور پرجیوی روک روکے جا سکتے ہیں حلدی کا جلی ارک antibacterial پربھاؤ دکھا سکتا ہے کئی بیکٹیریا جیسے اسٹی فیلو کو فوکس لیٹو بیسیلس اور اسٹرپٹو فوکس کے بڑھنے کو کر فیومین دوارہ روکا جا سکتا حلدی کے ایتھر اور کلورو فار اور ان ان ٹی فنگل چھمتا دکھاتے ہیں حلدی میں سکتا سکتا حلدی سکتا سکتا کرنے کی پرکیا حلدی کا سکتا کر کیومین سیشا اور کیاڈمین جیسی بھاری دھاتوں ساتھ چڑ سکتا ہے اور ان دھاتوں کے بیسیلے ان کو کم کر سکتا حلدی بیسیل بٹھنے اور بیسیل کار کر ہو سکتا حلان کی ان پر بھاروں پر اور سود کی جانے کی جار ہوتا ہے اپنی مرضی سے دعوی نہ لیں ڈیکٹر سے پرامت کریں تچا کے لئے حلدی کی اپیوگ رکت کو شدی کرنے اور پوسر دینے میں مدد کر سکتی ہے ہلانگی تچا پر اس کے فرماؤں اور سود کے جانے کے ضرورت ہیں ہلدی کی سائیڈ ایفٹ کیا ہوتے ہیں ہلدی کو استعمال کے لئے سورج چھت بتائے گئے ہلانگی اس سورج چھت ریکارڈ کے بوجود کی سائیڈ ایفٹ بھی ہیں جیادہ ماترم لینے پر سائیڈ سردرد سیرم آلکلائن آسپٹیج اور لیکٹیڈ ڈی ہیڈ رو نیج کے اس طرح میں بھوٹری ہوتی ہے تو آپ اس کا اپیوگ ادھیک نہ کریں نور ماترہ میں پر دن سب گھروں میں سب جی میں ہلدی پڑتی ہے پر اس کو اگر روگوں کے طور پر اپیوگ ہونے پر ہانی ہو سکتی ہے تو اس کے جمعیدار آپ کو ہونا پڑے گا اس لئے ڈاکٹر کی صلاح اوصلیں کسی پستک کا دھن کریں ہم چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو اس کے فائد ایک بارے میں جان کری دی ہے اور آنے والے ویڈیو بھی ایسے ہی آئروید سیر کریں تاکہ آنے والے ویڈیو میں ہم اور صدھار کر سکیں تو آپ نے حردلی کے بارے میں جان کر یہ پرابط کی اس کے لئے آپ کو بہت بہت دھنوات جائے ہن جائے بھارت